بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نعیم اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو یوٹیوب سے ارنی کرنا چاہتے ہیں یا وہ یوٹیوبرز جن کے چینلز ابھی گروہ کر نہیں رہے یا چھوٹے چینلز ہیں یا جسٹ انہوں نے آغاز کیا ہے تو یہاں پر آپ کو بے شمار یوٹیوب پر ویڈیوز ملیں گی جو آپ کو یہ بتائیں گی کہ آپ کا یوٹیوب کا چینلز گروہ کیسے ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یوٹیوب کا چینلز تو گروہ ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا چیزیں ہیں کہ کیا آپ نے کام نہیں کرنے اگر آپ ان سے باز رہیں گے تو آپ کا یوٹیوب چینلز گروہ ہوگا اور اگر آپ وہ کام کریں گے تو آپ کا یوٹیوب کا چینلز گروہ نہیں ہوگا لہٰذا میں آپ کو بتاؤں گا تو صحیح کہ آپ کیسے گروہ کر سکتے ہیں اپنا یوٹیوب کا چینل اور ارننگ بڑھا سکتے ہیں لیکن آج میں اس سمت میں گفتگو کروں گا کہ آپ کو کون کون سے کام نہیں کرنے تو میں امید کرتا ہوں اگر آپ یہ ویڈیو غور سے دیکھیں گے سمجھ رہیں گے تو نئے یوٹیوبرز خاص طور پر اس سے بہت زیادہ بینیفیٹ حاصل کریں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور یوٹیوب سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا سوائے اس کے کہ آپ خود اپنے آپ کو روکیں تو چند ایک گزارشات ہیں چند ایک ضروری چیزیں ہیں اگر آپ ان کو آوائیڈ کریں گے ان کو نہیں کریں گے تو ڈیفنیلی آپ گرو کریں گے ادروائز آپ ڈیووٹیویٹ ہو جائیں گے اور پھر آپ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر آپ چھوڑ دیں گے یاد رکھیں کامیابی ضرور ہوگی آپ کو یوٹیوب کے چینل پہ لیکن اگر آپ نے اپنے ساتھ خود دشمنی نہ کی لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کل لوگ یہ کر رہے ہیں کہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد جلدی ان کا یوٹیوب کا چینلنگ گرو ہو جائے جس کی وجہ سے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اور نتیجہ تر ان کے یوٹیوب کے چینلز بلوک ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی دوسری کریئیٹر کا کانٹینٹ یعنی ویڈیو یوز نہیں کرنی یوٹیوب آپ کو اس چیز کے پیسی دیتا ہے کہ آپ خود ویڈیوز بنائیں خود ویڈیوز بنا کر لوگوں کو کچھ بتائیں کچھ سکھائیں یا ان کو سمجھائیں یا ان کو انٹرٹینمنٹ کریں لیکن اپنا مواد ڈالیں اگر آپ کسی کا مواد اٹھا کے ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ کو ارننگ کس چیز کی آئے گی بہت سے مجھے ایسے لوگ کہتے ہیں جی میں نے یوٹیوب کا چینلنگ بنایا تھا میں نے فلانس پہ سانگز ڈالے میں نے فلانس پہ ناتنی ڈالی اور اس کے بعد کیا ہوا کاپی رائٹ سٹرائک آگئی تو بھائی آپ اپنا کام ڈالیں آپ دوسروں کے کیوں کلپس اٹھا کے یا ڈراموں کے کلپس اٹھا کے ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو کاپی رائٹ تو آئے گی اگرچہ آپ کچھ ٹکنیز کے ذریعے ان کو استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن یہ چلاکیاں ہیں تو میں تو آپ کو کہوں گا چلاکیاں مت کریں اپنا کانٹینٹ بنائیں اپنی ویڈیوز بنائیں تو نمبر ایک کہ ویڈیوز آپ نے اپنی بنانی ہے نمبر ٹو بعض وقت آپ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں آپ کسی ایسی پبلک پلیس پر پیچھے بیک گراؤنڈ پر مثلا شادی ہے کسی جگہ تو بیک گراؤنڈ پر کوئی میوزک چل رہا تھا بیک گراؤنڈ پر کوئی سانگ چل رہا تھا اور آپ کو علم نہیں ہے یا آپ کسی پلازا میں گئے ہیں یعنی شاپنگ سینٹر میں گئے ہیں پیچھے کچھ میوزک چل رہا تھا آپ اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے تو وہ میوزک بھی ساتھ ریکارڈ ہو جاتا ہے جب وہ میوزک ریکارڈ ہو جاتا ہے تو آپ جب اس کو یوٹیوب پر ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو کوپی رائٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے لہٰذا اس چیز کو بھی آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کانٹینٹ جو بنانا ہے وہ آپ نے ریلیمنٹ بنانا ہے جو آپ کا تھم نیل ہے جو تھم نیل آپ کا بتا رہا ہے وہ ہی کانٹینٹ میں ہونا چاہیے تھم نیل آپ کا کچھ بتا رہا ہو ویڈیو میں آپ نے کچھ بتایا ہو لوگوں کو چیٹ تو ایک دفعہ کر لیں گے ایک دفعہ تھم نیل ایسا بنا کے آپ لوگوں سے کلک تو کروا لیں گے لیکن دوسری دفعہ آپ کا چینل نہیں دیکھے گا لہٰذا جو تھم نیل میں چیز بتائی گئی ہے آپ کو آنیسٹ رہنا ہے اور ویڈیو میں بھی وہ ہی بتانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جو شخص آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہے ظاہر وہ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے تو اس کو نیمل بدل ملے ٹائم جو ہے وہ منی سے زیادہ یعنی پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے اگر کوئی شخص آپ کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو ٹائم دے رہا ہے یعنی آپ پر ٹائم انویسمنٹ کر رہا ہے تو اس کے اگینس اس کو کچھ ملنا بھی چاہیے آپ کا کوالیٹی کانٹنٹ ہونا چاہیے تو لہٰذا کوشش کریں کہ جو آپ کا تھام نیل ہے وہ اٹریکٹیو تو ہو لیکن وہ مطابقت رکھتا ہو بالکل اس طرح کا ہو جس طرح کا آپ ویڈیو کندر کو مباد رکھتے ہیں اگر آپ چیٹ کریں گے تو آپ ایک دفعہ کر سکتے ہیں بار بار یہ کام نہیں کر سکتے لہٰذا اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے تیسرا آپ نے کانٹنٹ بناتے ہوئی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی وائس کوالیٹی اچھی ہو اس کی ویڈیو کوالیٹی اچھی ہو تاکہ دیکھنے والا جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو ایریٹیشن نہ ہو اگر آپ کی وائس کوالیٹی اچھی نہیں ہوگی ویڈیو کوالیٹی اچھی نہیں ہوگی تو اس کو ایریٹیٹ کرے گا وہ چند سیکنڈز کے لیے آپ کی ویڈیو دیکھے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ آپ کی ویڈیو کو بند کر دے گا تو لہٰذا یہ کام بھی آپ نے نہیں کرنا جب یہ کام کریں گے تو اس کے علاوہ ہم جو کام خاص طور پر کرتے ہیں بعض اوقات اپنی ویڈیوز خود دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اپنے والدین کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے دوستوں کو کہتے ہیں دیکھیں اس کو دیکھیں دیکھیں جب آپ کا چینل مانٹائز ہو جائے گا اگر آپ اپنی ویڈیوز کو خود دیکھیں گے یا بہت سے سوفٹ ویڈیوز آتے ہیں جس کے ذرا ویڈیوز خود بخود چلا کے ریپیٹ کر کر کے آپ واش ٹائم بنائیں گے یا اگر آپ کو ایسا کام کریں گے کہ ایک گھر میں دس فرد ہیں اور دس کے موبائلز پر آپ کی ویڈیوز چل رہی ہوں گے تو یوٹیوب اس کو ٹریس کر لیتا ہے آپ کی آئی پی اڈریس کہاں سے کنیکٹ ہیں کیا ایک ہی وائی فائی سے کنیکٹ ہیں تو وہ ٹریس ہو جائے گا تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے دوسرے جب آپ مجبور کرتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں آپ کی ویڈیوز چلاتے ہیں چند سیکنڈز کے لیے دیکھتے ہیں اور پھر بند کر دیتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب کا الگوریتم یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی جو ویڈیو ہے کسی نے دیکھی ہے اور چونکہ اس کو اچھی نہیں لگی تو اس نے جلدی بند کر دی ہے تو کیا ہو گیا آپ کی آڈینس ریٹینشن کام ہو گئی یعنی اس کا ویو ڈوریشن کام ہو گیا اور یوٹیوب یہ سوچے گا کہ آپ کی جو ویڈیو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوالیٹی کانٹینٹ نہیں کہلائے گی کیونکہ لوگوں نے اس کو دیکھنا پسند نہیں کیا جب بہت سارے لوگ آپ کی ویڈیوز کو تھوڑا تھوڑا دیکھ کر چھوڑ رہے ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کی ویڈیو وائرل نہیں ہوگی آپ کا چینل گروہ نہیں کرے گا تو زبردستی کسی کو مت دیکھائیں کسی کا کاپی نہیں کرنا ہے اور نیکس آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی کو زبردستی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور خود نہیں دیکھنا شروع کر دینا یا کسی ایسے سوفٹر کا سہرہ نہیں لینا جہاں پر بار بار ریپیٹ کر کے آپ چیزوں کو کرتے رہیں اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے جو ریسرچ کرنی ہے آپ نے بیسکلی کی ورڈز پہ کی ورڈز کی ریسرچ کے لیے بڑا زبردست اب تو اس کے اندر بھی ریسرچ کے آگیا ہوا ہے آپ کے یوٹیوب جو سٹوڈیو ہے اس کے اندر ریسرچ کی ٹیب ہے اس کے اندر سے بڑی اچھی ریسرچ ہو جاتی ہے آپ وہ کر لیں یا گوگل ٹرینڈز کا استعمال کریں یا اسی طرح گوگل ایڈز کے اندر ایک ٹول ہے اسے کہتے ہیں کی ورڈ ریسرچر یا کی ورڈ فائنڈر کہتے ہیں اس کو اس کو آپ استعمال کر لیں تو جہاں سے بھی کریں لیکن ریسرچ کر کے ایسا کی ورڈ استعمال کریں اپنے ٹائٹل میں ڈسکرپشن میں جو لوگ سرچ کرتے ہوں اور سرچیبل ہوں اور اپنی ویڈیوز میں اچھی ایسیو کریں ایسیو کی بھی ہم انشاءاللہ بہت جلد ایک ویڈیو بنائیں گے تو ریسرچ کر کے آپ کی ورڈ کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ ہیشٹیک کا آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں کچھ لوگ بہت زیادہ ڈھیر لگا رہے ہیں ہیشٹیک کا ایک ویڈیو میں آپ زیادہ سے زیادہ پندرہ تک ہیشٹیک استعمال کر سکتے ہیں ہیشٹیک جو ہے وہ بھی ویڈیو کو گرو کرنے میں مدد دیتے ہیں لیکن اس میں بھی ایک بات کا خیال رکھنا آپ نے ہیشٹیک وہ استعمال کرنا ہے جو آپ کی ویڈیو سے متعلقہ ہو اگر آپ کسی دوسری قسم کے ہیشٹیک استعمال کر لیں گے تو آپ کی ویڈیو پھر بلوک بھی ہو سکتی ہے آپ کو کمیونٹی گائیڈ لائن کی سٹرائک بھی آ سکتی ہے یوٹیوب کی طرف سے لہذا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ رولز اور ریگولیشنز میں رہ کے کام کریں سلو کام کریں کچھویے کی رفتار سے چلیں خرگوش کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کچھویے کی طرف طرح مسلسل چلتے رہیں مسلسل کام کرتے رہیں تو کوئی بھی آپ کو یوٹیوب پر کام جاب ہونے سے نہیں روک سکتا سوائے کہ آپ خود نہ روکیں تو بارے یہ میں نے پانچ چھ سات بڑے اہم پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں اگر آپ ان کو فالو کریں گے اور ان سے باز رہیں گے تو آپ کا یوٹیوب کا چینل بھی گروہ کرے گا آپ کی ویڈیوز بھی وائرل ہوں گی اور آپ کی ارننگ بھی بڑھ جائے گی تو میں امیت کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ